السلام علیکم ویلکم ڈو میرے چینل آج میں بنا رہی ہوں آلو کی تحریح امید ہے کہ آپ کو میرے یہ ریسپی پسند آئے گی اور اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو پسند آئے تو زیادہ سادہ لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اب آتے ہیں آلو کی تحریح کے انگیوڈینٹس کی طرف چاوڑ لیے میں نے دو کپ بھر کے پیاس لیے میں تقیب درمینے سائز کی درمینے سائز کی درمینے سائز کا موٹے لسن کے لیے ادھرک میں نے ایک اینچ کا ٹکڑا لیا ہے ہری میرچ یہ ایک تیس کو میں نے چاپ کر کے رات لیا ہے آلو مجھے چاہیے تین عدد درمینے سائز کی ان کو اس طرح کی سائز پر میں نے کٹ لیا ہے مسالوں میں چاہیے جو مجھے حلدی پیسیوی میرچ پیساوہ دھنیا نمک ہز پہ ضرورت ساتھ میں پیساوہ زیرہ سابت سفیز زیرہ اور ککنگوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کھراوه بسم اللہ الرحمن الرحیم حالتی ساتھ پیاس کرٹی وی بسم اللہ پیاس 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 کبی پیاس پیاس جو کھانے کا پیز سکھا ہے تو کھانے کا تڑوہ ہٹا ہے اور رنگ بھی ظاہری ہے ہانڈی کا اچھا نہیں رہتا ہے اسے کوشش کریں کہ اس کی خوشپو آنے لگے پیاس کی تو یہ جو چاپ وغیرہ ہیں جو تہری ہوتی ہے یا مطر والا پلاوہ ہوتا ہے اس کے اندر آپ ڈاب خلر کی مطر کیسے ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے اس کے اندر ادرك لسن کا پیز کوشش کریں احتیاط کریں کہ ہاں پیز چیٹیں ساتھ ہی ساتھ اس کے ڈال کریں ہری مرس موسیقی 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 ایسا پانی ایسا پانی 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 ملکخشا کو کچھا ایسا پانی پڑھا دھنیا پھکا دھنیا بھائیں دنگریز تکہ کنی ملک کچھ لئے سالت نمط ملک کچھ لائلو سبس فضل ملان ہے لیکن ملان ہے ملان ہے میں امیسو وچھوگی کوئی پر تک پانچ منٹ کو کاظر کریں کازہ کے استعمال اپنی غزہ میں درور کریں اگر ہو تو یہ بہت ہی اچھی ہے ساتھ میں مولی کھیرہ جو بھی موسم کا ہو ہی سبزیاں اگر یہ لشیس نہیں ہے آپ پاس تو آپ لوکلی جو سلات کا پتہ ملتا ہے وہ سبز کر سکتے ہیں اور ساتھ میں کھیرہ کھرے کو آپ چھلکے کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کھانے میں اس کا پاہدہ ہوتا لیکن میں احتیاط کرتی ہوں بچوں کو بیسے کیونکہ دانتوں میں چبائے نہیں جاتے مولی بسم اللہ لال مولی بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ہو آج کل تو بیسے بھی گرمی آیا چکی ہوئی ہے یا جس ممالک میں چیز اور جو ویجیابلز ہیں یا سالر آپ ان کے استعمال کیجئے اب میں اس کو کر دوں گے اب میں آپ کو بتاؤں گے اس کے بعد اس کی ڈریسنگ کی طریقے سے بناتے ہیں اس مدارہ خونے مولی کو اس طریقے سے کٹ لیجئے باری اگر آپ چاہیں تو اس کو گول شیپ میں بھی کٹ سکتے ہیں آلو کے تہری جب تاں تیار ہوئی ہے اس وقت تک میں نے سالات بنا لیا سالات تیار ہو چکی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اس کی ڈریسنگ کی طریقے سے بنانا ڈریسنگ کے لیے جو ہمیں چاہیے اس کے اندلی میں استعمال کروں گے کالی میرچ اور نمک تھوڑا سا نمک تھوڑی سی کالی میرچ آپ چاہیں جس کی بجے بوائٹ پیپر بھی استعمال کر سکتے ہیں ساتھ میں آپ کو چاہیے اولیو آئل تک میں ایک ٹیبل سپون بھر کے اس سے سالات کے لیچے چمک بہت اچھی آتی تب آپ ہم ریسٹورنٹس وغیرہ میں جاتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں شائننگ سی ہوتی ہے بڑی چمک سی سبزیاں مرجھاتی نہیں ہیں اور ساتھ میں ہم کریں گے لیمون کا استعمال اس کے لیمون لی چھوڑتے ہیں یہ اس کی ڈرسنگ ہوگی ہے اور آپ اس کو اس طریقے سے میکس کر لیں جب آپ نے سرونگ کھرنی ہو تو اس وقت ٹرش ڈرسنگ کو اس پر ڈالیں اگر ابھی سے ڈال دیں گے تو سبزیاں جو ہیں سالات ہیں وہ سارا اپنا پانی چھوڑ دیں گے اس کی ویسے بلکل ملائم سے ہو جاتی ہے اور مزا نہیں آتا لیکن میں آپ کو دکھا رہی ہوں ڈال کر کیونکہ میں نے بھی استعمال کرنا ہے بسم اللہ رحمان دیم اس سے ٹیسٹ پڑا مزیدار آتا ہے اور کھانے میں جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ چلات جو نہیں بھی کھاتا وہ بھی کہتے ہیں کہ واہ کیا مزیدار ہے یہ ماشاءاللہ سے چماتھر بھی میں نے کٹ کے سائٹ پہ رکھیں یہ دیکھیں کتنا اچھا مسارہ تیار ہو چکا ہوا ہے اور ساتھ ہی سکندر مڈاگو یک تھوڑا سا پانی تاکہ علو گرزیں اور چاوڑ کو بھی چلاتے ہیں ہلوکو گلانا ہوتا ہے زیادہ نہیں گلانا ہوتا ہے اب یہ بلکل کچھ ہے میں آپ کو دیکھا پکا ہوتا ہے یہ بلکل سکت ہے جب اس کو بھی گل جائے گا بلکل پانچ منٹ کے لیے میں رکھوں گی اس کو پھول نہیں گلانے ہیں ہاتھ سے بھی کبھی گلانے ہوتے ہیں تاکہ بھی چاوڑوں کے ساتھ ملکے گل جائے گا ملکے تکیباً دس مینٹ کے لیے ملکے تکیباً گل چاوڑ ملکے تکیباً چاوڑ ملکے تکیباً پانی ملاب hop پانی ملکے تکیباً دہم ملکے تکیباً، زیانہ دھنیا جانیشن کے لئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پندرہ منٹ ہو چکے میں کھول کے دیکھوں گی بسم اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کھانا ہی تیار ہو چکا اور کتنے خوبصورت چاول نکھ رہے ہیں بسم اللہ ماشاءاللہ چاولو کی میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں چاولو آپ کو فوراً بنانے ہو تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھگونے کا ٹائم نہ ہو تو آپ نے نیم گرم پانی لیا اور اس کے اندر چاولو کو بھگو دیا جتنی دیر میں آپ اپنا مسالہ تیار کرتے ہیں اس کی جو ہوتے وہ اسی طرح چاولو کی لیٹس نکلتے ہیں لیٹس نکلتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ رسیپ پسند آئے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا اللہ حافظ